نہیں کرتا تو کیا ہوگا وہ یہ وہ تھے جو اس کو سمجھتے تھے آج کسی ترے ایسے لوگ ہیں جن کو لبائک کا مطلب ہی نہیں مانتے ہیں یا تو لبائک یا تو سبائک دیسہ کچھ معلوم نہیں ہے لبائک کا مطلب تک نہیں معلوم تو کہاں چاں مزا ہے اور یہ وہ لوگ سے جو اس کی یوں کو جانتے ہیں جب بندہ کہتا ہے لبائی تو بس اس کا حال ہی ہوتا ہے کہ سارے پردے ہوت جاتے ہیں اب صدا ہے اور صدا کا بندہ صدا ہے اور صدا کا بندہ بیچ کے سارے پردے ہتم ہو گئے اور پھر بندہ کہتا ہے مولا اب تک کہ وہ دنیا میں تھا اب تک تو دنیا کا جال تھا اب تک تو دنیا کی محبتیں تھیں لیکن اے مولا لبائک اب میں حاضر ہو گیا اب میں حاضر ہو گیا اب میں بھول گیا دنیا کو اب میں بھول گیا دنیا داری اب میں تیرا ہوں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور میں نے اس چیز کو مان لیا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ساری محمد تیری ہے ساری تعریفیں تیری ہے اور بادشاہ تو تیری ہے تیری بادشاہ ہے تیری حاکم ہے تیری مالک ہے اور ہم سب تیری بھی آئے ہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پہلے ہیں یہ لوجک ہے لبیک کے پیچھے کہ انسان جب لبیک یہ کیا ہے آپ دیکھیں آپ جب احرام کیلئے کریں مزید عائشہ جا کر کے یا فیل جوڑانہ جا کر کے تو وہاں سے جب آپ احرام کی نیت کرے گے تو پھر آپ کو نماز پڑھتے ہی نیت کر کے پھر آپ کو تین بار بلند آواز سے لبیک کریں کم اصطر تین بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی بھی بار تا قدم ہونے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ لبیک کہتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں میعاقہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے بشارت ہے صحابہ نے کہا کس چیز کی بشارت ہے کیا اس کے لئے جنت کی بشارت ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہاں لبیک کہنے والے کے لئے جنت کی بشارت ہے پھر میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر حضرت سحل یا حضرت سحل اس حدیث کے راوی ہے میرے آقا نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کی زبان سے لبیک نکل کر تو مشریک کی طرف اس سے دائنی طرف مشریک اور کونے تک روح زمین کے این تک جتنے درخت پتر کنکر حجر وہ سب اس بندے کے ساتھ لبیک کرنے لکھتے ہیں یہاں تک کہ بائیں طرف زمین کے کونے تک جتنے بھی درخت ہیں شجر ہیں پتھر ہیں کنکر ہیں وہ سب اس کے ساتھ لبیک کرتے ہیں اور میرے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو لبیک اور احرام کے حوالے سے میں نے بتا دیا نمبر دو یہ کہ جب جب اللہ علیہ وسلم کے دو